ہیلو فرینڈ، اسیز امن پرمار فروم بی پانٹ ویزا کنسلٹنٹ گریٹنگس آف دار ڈی آج اس کیو این ای شیشن کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جو اپ ڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے رفیوزلز کے بارے میں جیسے ہم سب ہی کو پتہ ہے کہ پچھلے دو تین انٹیک سے رفیوزل ریٹ بہت ہائی رہا بہت سارے بچوں کو رفیوزل آیا مگر جو رفیوزل کے ریزن تھے وہ بہت کامن ہوتے تھے اور جو رفیوزل لیٹر پہ ریزن آتے تھے وہ لگ بگ سیم نائنٹی نائن پرسنٹ بچوں کا رفیوزل لیٹر لگ بگ سیم تھا پھر چاہے ان کے ریزن الگ لگ کیوں نہ ہو بچے کیپس نوٹ اپلائی کرتے تھے پھر ان کو تھوڑا آئیڈیا لگتا تھا ابھی کیپس نوٹ میں بھی بہت زیادہ کلیریٹی آپ کو نہیں ملتی کہ کس بجا سے آپ کو رفیوز کیا گیا مگر ابھی پچھلے دس پندرہ دنوں سے کچھ نئے نئے رفیوزل ریزن سامنے آنا شروع ہوئے ہیں میں آپ کے ساتھ ایک ابھی اگزامپل شیئر کروں گا کیونے شیشن میں ہمارے ساتھ ایک بچے نے اپنا ریزن ہمیں بتایا نرندر قور جی کا جے کوشن ہے سر میرے بیٹے کے تین ٹائم رفیوزل آگئے ہیں ہم نے بیپ فارم بھی ڈال دیا ہے اب لاسٹ والا رفیوزل کا ریزن آیا تھا کہ آپ لاسٹ ٹین ایئر سے کینیڈا ٹریول نہیں کیے ہیں ہمارا جنبری ٹونٹی تھری انٹیک ہے اب تو اب کیا کیا جائے پلیس سجیسٹ می جانے کہ ریزن آپ کو جہے دیا گیا ہے کہ آپ لاسٹ دس سالوں سے کینیڈا ٹریول نہیں کیے ہیں ابھی ایسے ریزن بھی آنا شروع ہے ایک بچے کا میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا تھا ان کو آیا تھا کہ آپ کا پاسپورٹ ویلڈ نہیں ہے جتنا ٹائم کا ڈریشن کا ہم نے آپ کو ویزا دینا ہے سٹڈی پرمیٹ جانے کہ جتنا بھی اس نے کورس لیا تھا ایک سال کا جن دو سال کا آپ کا جو پاسپورٹ وہ ویلڈ نہیں تھا اور اس بچے نے اپنا پاسپورٹ بتایا کہ ٹونٹی ٹونٹی سیون تک ویلڈ تھا تو اگر کوئی ایسا ریزن آپ کو آپ کے ریفیوزل لیٹر پہ آتا ہے تو اس سے پرولم نہیں ہے آپ اس کی کلیریٹی ایکسپلینیشن لیٹر جو ہم لیٹر آف ایکسپلینیشن ایلو ہی بولتے ہیں اس میں آپ دے سکتے ہیں مگر پھر بھی آپ نے اپنی پرفائل کو چیک کرنا ہے کیونکہ تین بار آپ کو ریفیوزل آ چکا ہے فرس ٹائم کیا ریفیوزل ریزن تھا سیکنڈ ٹائم کیا تھا آپ کی پرفائل کیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے پہلے تو میں آپ سبی سے جن بچوں کو ریفیوزل آیا ہے ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں بہت سارے بچے صرف ریفیوزل لیٹر ہمیں شیئر کرتے ہیں ریفیوزل لیٹر سے بہت زیادہ کلیریٹی نہیں ملتی آپ اپنی ایس او پی اور ریفیوزل لیٹر دو چیزیں شیئر کر دیجئے ان سے ہمیں تھوڑا کلیریٹی مل جاتی ہے کہ بچے کا پرفائل کیا ہے کس طرح سے آپ نے لوج کیا ہے ایس او پی کیسے تھی اس سے میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں باقی اس طرح کا اگر کسی بھی بچے کو ریفیوزل آتا ہے ریزن آتا ہے کہ آپ دس سال سے کینیڈا ٹریول نہیں کیے ہیں جہاں آپ کا پاسپورٹ ویلیڈ نہیں ہے جہاں تو بہت کامن چیزیں ہیں ان کو تو ہم لیٹر آف ایکسپلینیشن میں اچھے سے ایکسپلین کر کر اپنا ویزا سکیور کر سکتے ہیں اگر آپ کی پرفائل اچھی ہے میں پھر ہمیشہ بچوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کی پرفائل اچھی ہے آپ کو ایک بار ریفیوزل آیا ہے سیکنڈ دو بار تین بار پانچ بار تس بار آپ اپنا ویزا لے سکتے ہیں آپ کو کوئی پرولم نہیں ہے اگر آپ کی پرفائل میں پرولم ہے جہاں آپ نے کوئی سٹوری ایسے بنا دی ہے جس کو ابھی ہم چینج نہیں کر سکتے جہاں کوئی ڈاکومنٹ آپ نے ایسا لگا دی ہے جس کو ہم چینج نہیں کر سکتے پھر پرولم آ سکتی ہے آج کی کیونیشن کی ویڈیو میں جو سیکنڈ کوشن ہمارے پاس ہے وہ ہے فراج جی کا فراج ویسے سبھی بچوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو بچے ابھی اپلائی کر رہے ہیں میں انٹیک میں تو ان کے لیے کافی چانسز ہیں کہ ان کو ڈیفر نہیں کرنا پڑے گا شان فریزر جو ان کے امیگریشن منسٹر ہے وہ کنٹینیو ایفٹ کرتے جا رہے ہیں کہ جو بیک لاغ ہے اس کو کم کیا جائے جو سپیڈ ہے پروسیسنگ سپیڈ ہے وہ اس کو فاسٹ کیا جائے تھرٹین ویک سے ٹویلہ ویک ابھی آپ کا پروسیسنگ رہ چکا ہے آنے والے سمیں میں کیونکہ میں انٹیک آگے آ رہا ہے جائن اور سبتمبر کے ساتھ اور سمیں ابھی آپ دیکھئے ابھی ہم نومبر میں ہیں سبتمبر انٹیک سٹارٹ ہونے میں کافی سمیں ہیں میں انٹیک کی جو اپلیکیشن ہے وہ کافی حد تک سمیں پر ان کا رزلٹ آنے کی امید کی جا سکتی ہے ویسے تو انہوں نے تھرٹی فرس دسمبر جو ڈیٹ بولا تھا کہ ہم اپنا جو پروسیسنگ ٹائم ہے اس کو جو نارمل پروسیسنگ ٹائم تھا کوویڈ سے پہلے جانے کہ فیفٹین ٹو تھرٹی ڈیز میں ہم رزلٹ دینا سٹارٹ کر دیں گے ویسا ایک ٹرینڈونوں نے سٹارٹ کر دیا ہے کہ بہت ساری اپلیکیشن جو فریش فائل جاتی ہیں ان کا within month within one and half month جہاں two month میں رزلٹ آ رہے ہیں مگر پھر بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے میں آپ کو کلیرٹی کسی بھی بچے کو جے نہیں دے سکتا کہ ہر بچے کا رزلٹ ایک منت میں آ رہا ہے ہر منت میں رک جاتی ہیں جن کو وہ ڈیلے میں چلی آتی ہیں اور جو فائل ڈیلے میں ایک بار چلی گی وہ اس کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں بیک لوگ میں اس کا پروسیس بہت سلو ہے اسی لئے میں ہمیشہ بچوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کا رزلٹ آج آپ نے فائل لوج کی اگر within two month یا three month آ گیا تو ٹھیک ہے اگر آپ کا رزلٹ three month میں نہیں آیا رک جاتا ہے بائی چانس تو اس کا رزلٹ لینے میں آپ کو سمیں لگ سکتا ہے مگر پھر بھی ہر بچے کو میں ڈیلی بیسس پہ کہتا ہوں کہ انٹریویو کی نوٹیفکیشن آ رہے ہیں ڈاکومنٹ کی ویریفکیشن ہو رہی ہے تو آپ اپنا جیسی کی کاؤنٹ ڈیلی بیسس پہ جرور چیک کریے کوئی بھی نوٹیفکیشن کوئی بھی ڈاکومنٹ رکوائر ہے کوئی رکویسٹ آپ کو آئیے تو آپ کا امیڈیٹ اس کا کوشن کانسر دیجئے تان جو آپ کو ضرورت نہ پڑے فائل لوجڈ آن 9 سبتمبر ویزا ابھی تک نہیں آیا 9 سبتمبر والے بچوں کے لیے تو کافی امید کر سکتے ہیں کیونکہ سبتمبر کے ریزلٹ سب سے فاسٹ آ رہے ہیں ابھی سبتمبر اکتوبر دونوں کے ریزلٹ فاسٹ آ رہے ہیں تو سب ہی بچے ویٹ کر لیں اپنے جیسی کی کاؤنٹ کو ڈیلی بیسیس پہ چیک کر لیں سر اپلائیڈ فرم سٹڈی پرمٹون 23rd مارچ 2022 جی ایک ایسی ہی فائل ہے جس کے بارے میں ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے 23rd مارچ سے انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے تو ابھی تک ریزلٹ نہیں آیا کم سے کم انہوں نے میے کے لیے اپلائی کیا ہوگا مارچ میں اس کے بعد انہوں نے سبتمبر میں ڈیفرمنٹ لیا ہوگا اس کے بعد ابھی جہن میں ڈیفرمنٹ آ گیا بہت سارے بچوں نے 3-3 ٹائم ڈیفرمنٹ لے لیا ہے تھوڑا سا ویڈ کرنا پڑے گا ایک ویڈ فرم اور ایک ای میل آپ جرور IRCC کو ڈال دیجئے اگر کالج کی طرف سے کسی بچے کا جو فائل پینڈنگ میں ہے اگر کالج کی طرف سے آپ کو کوئی کمنٹ آیا ہے کہ آپ کو ہم 3rd ٹائم ڈیفرمنٹ نہیں دے سکتے نون میڈکل 2021 پاس آؤٹ CBSE بورڈ آئیل 7 نور لیزن 6 کورس کمپیوٹر پروگرامنگ جورجین کالج فائل لوجڈ 18 اکتوبر ری اپلائی 19 لیک فنڈ شون بینک سٹیٹمنٹ اور فادر 6 منت اوڈ 4 سی آر سی اے رپورٹ کب تک ویزا آ سکتا ہے پہلے بینک سٹیٹمنٹ نہیں لگائی تھی ایجینٹ نے بولا تھا کہ جروری نہیں ہے ریفیوزل آ گیا تو اب کیا کریں دیکھئے یہ چیزیں بہت سارے بچے گلتی کرتے ہیں پروفائل اچھی ہے نو ڈاؤٹ اسی چیز کے لیے میں کہتا ہوں میں نے جو میرا ابھی ویڈیو آیا تھا ریفیوزل کے بارے میں اس میں میں نے یہی چیز ڈسکس کی تھی آپ کوئی بچہ جو نہیں سوچ سکتا کہ 95 96 نون میڈیکل 2021 پاس آؤٹ CBSE R7 ایسے بچے کی پروفائل بھی ریفیوز ہو سکتی ہے مگر کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ آپ کے ایجنٹ نے آپ کو بول دیا کہ جی جروری نہیں ہے سٹیٹمنٹ ہی نہیں لگائی بینک کی تو کیا اس سے فرق پڑتا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ جب فائل لوج کر رہے ہیں تو اگر آپ کا بینک سٹیٹمنٹ لگ جاتا جو ڈاکومنٹ چاہیے اگر لگ جاتے تو اس سے آپ کو پرولم نہیں آتی اگر کوئی ڈاکومنٹ نہیں لگا تو اس سے جے پرولم آ سکتی ہے آپ ایک بار اپنی پروفائل شیئر کر دیجئے سنجیب 955176 Tipper01 پہ تو جو بھی آپ کنا SOP ساتھ میں جرور ہر بچہ شیئر کریں تو جو بھی help ہم کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں گے جزدیب گل ہانجی سر فائل لوج 21st جولائی replied with non-SJS deferment اکتوبر انٹیک جین اکتوبر انٹیک to جین انٹیک when can I expect my result جزدیب جلدی ہی رزلٹ آ سکتا ہے آپ کا 21st جولائی کی فائل ہے کبھی بھی رزلٹ آ سکتا ہے آپ نے جیسی کی کاؤنٹ کو چیک جرور کرتے رہیے جولائی والے بچوں کے رزلٹ آ رہے ہیں نفدیب کور میڈیکل 15 جون فائل لوج 15 جولائی بائیو میٹرک 21st جولائی haven't got any میڈیکل اپ ڈیٹ I have raised ویفارم دیکھیں ویفارم ریز کر دیا نفدیب جیادہ ویفارم ریز مت کریے میڈیکل اپ ڈیٹ نہیں ہوا کسی بھی بچے جس بچے کا میڈیکل اپ ڈیٹ نہیں ہوا جب بائیو میٹرک اپ ڈیٹ نہیں ہوئے پرولم نہیں ہے اس چیز کو پرولم نہیں ہے امید کرتا ہوں آپ کو ہمارے ایفرٹس اچھے لگ رہے ہوں گے آپ سبی سے پہلے میں ریکیو کروں گا کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر اور ہمارے یوٹیب چینل کو سبسکرائب جروع کر دیجئے جو بچے ہمارے ساتھ اپنی اپلیکیشن پروسیس کرنا چاہتے ہیں ان بچوں کے لئے میں بتانا چاہتا کہ ہماری کمپنی کوئی بھی پروسیسنگ فیس آپ سے چارج نہیں کرتی سٹڈی ویزا کے لئے بہت سارے کنسلٹن مارکٹ میں آپ سے پروسیسنگ فیس کے نام پر ہی چارج کرتے ہیں مگر ہماری کمپنی آپ سے ایک بھی پیسہ پروسیسنگ فیس کے نام پر چارج نہیں کرتے اور بہت سارے کورنمنٹ کالج یونیورسٹی ایسے ہیں جہاں پر ہم آپ کو آفر لیٹر فری میں چند ڈسکاؤنٹ پرائز میں اپلائی کراتے ہیں جہاں پر آپ کو آفر لیٹر کا فیس دینے کی بھی جرورت نہیں ہے اس کے بعد جو بچے ٹیول نہیں کر سکتے ان بچوں آپ کا آن لائن ہو جائے جو بچے وزٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے دونوں آفیس بٹھنڈا ابوہر آپ اپنی پروفائل شیئر کر سکتے ہیں محالی والا جو ہمارا تھرڈ آفیس ہے وہ بہت جلد سٹارٹ ہو جائے جیسے ہی سٹارٹ ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مین ٹائم آپ بٹھنڈا اور ابوہر آپ ہم سے وزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ آن لائن شیئر لینا چاہتے ہیں آن لائن کانسلنگ کر اپنی فائل لوج کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کے لئے 955 17 600 1 پہ کنٹیکٹ کر کر سکتے ہیں اگر آپ کے mind میں کوئی بھی کوشن کا کوشن کا انصر چاہتے ہو تو 9 55 17 60 پہ کال کر کر لی جیے اگر آپ کے mind میں کوشن ہے اور آپ ہماری کسی بھی یوٹیوب کی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیجئے نیکس Q&A شیشن میں آپ کے کوشن کا انصر مل جائے گا امید کرتا ہمارے جی افرٹ آپ کو اچھے لگ رہے گے آپ سب سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب جرو کرتے Thank you so much